اعوذ باللہ بن الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشو خریل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گیڈ ٹی وی کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں خاص طور پر یہ آج کی ویڈیو جو ہے ایریز کے حوالے سے ہے ایریز کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا فیفٹین توف فیبری سے لے کر اکیس فروری تک جو ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے زندگی کے تمام امور کے حوالے سے کیسے رہے گا اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی دیگر ویڈیوز بھی اور اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہے اور آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس ہفتے میں پلینٹری پوزیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس ہفتے میں کیا پلینٹری پوزیشن چل رہی ہے اور کون کون سی اہم جو چینجز جو ہیں وہ آپ کے ہروسکوپ میں آ رہی ہیں فرس چینج جو اس وقت آ رہی ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سن جو ہے وہ سورج جو ہے وہ اکیوریس سے نکل کے اس وقت پائسس میں آ رہا ہے اس ویک میں اور یہ ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ ہے اٹھارہ فروری اٹھارہ فروری کو سن اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے اور لاسٹ ہاؤس جو پائسس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ چینج جو ہے بہت امپورٹنٹ چینج ہے وہ بھی کہ جو آپ کا جو مین سٹار جو مرکری ہے ورائٹو کروشن میں چال رہا تھا حالت روجت میں تھا اور وہ اس ویک میں اس ویک کے انڈ پہ جو ہے وہ اکیس فروری کو حالت روجت سے حالت مستقیم یعنی ڈریکٹ ہو رہا ہے یعنی وہ اپنی پوزیٹیف حالت میں آ رہا ہے نیگٹیف حالت چھوڑ کے پوزیٹیف حالت میں آ رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی تبدیلی جو ہے وہ ہوگی تیسری جو تبدیلی جو اس ویک میں ایریز آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر آ رہی ہے کہ شرف کمر آ رہا ہے شرف کمر کی جو ٹائمنگ ہے یہ ہے انیس فیبری انیس فیبری کو شرف کمر کا ٹائم ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین ایوٹ ہوتا ہے پورے سال میں یا پورے ماہ میں کچھ لوگ کچھ سٹار ریسے ہیں جو پورے سال میں شرف لیتے ہیں لیکن مون کو خاص احمد یہ حاصل ہے کہ مون جو ہے تیزرفتار سے آ رہا ہے تو یہ پورے ماہ کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ شرف اس کو ضرور ملتا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو خاص وقت ہوتا ہے یہ اس پورے مہینے کا حاصل وقت ہوتا ہے اس میں روحانی طور پر خاص طور پر عمال تیار کیا جاتے ہیں علواء تیار کی جاتی ہیں خاص طور پر لوہے شرف کمر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے مختلف مسائل کے حل کے لیے تو یہ شرف کمر کا بھی جو وقت ہے یہ انیس فبری کو آ رہا ہے اب اس حوالے سے ڈیل کریں گے کہ پلانٹی پوزیشن میں جو باقی پلانٹس جس تھی کیسے لاسٹ ویک میں بھی بتایا تھے کہ اسی طرح کے ساہوسیز میں ہے سیکنڈ ہاؤس کے اندر جو ہے مارس و یورینس ہے تھرڈ ہاؤس میں راس کی پوزیشن بنی ہوئی ہے ٹین تھ ہاؤس میں پلوٹو اور الیونت ہاؤس میں جو ہے باقی پلانٹس بنے ہیں اس وقت چینج جو ہے وہ مہین سن کی ہے اب آپ کے اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے اوورال آپ کی لائف کے حوالے سے شادی روزگار اور کاروبار سفر کے حوالے سے ان پلانٹس کی کیا پوزیشن رہے گی اس حفتے میں تو سب سے بڑی آپ کے لئے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ سن کی یہ جو چینج ہے سن جو اپنے لاسٹ ہاؤس میں چلا گیا پائیسن میں چلا گیا یہ آپ کی زندگی میں فینینس کے معاملات میں بہت اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں خاص طور پر آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس میں شرف کمر جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور شرف کمر جو ہے اس کی بہتر کنڈیشن جو ہے آپ کے روزگار کے اندر بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی کاروبار میں بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی اور آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی آپ کا بزنس ہے آپ کی کوئی جاب ہے جہاں سے آپ کچھ ارن کر رہے ہیں آپ کو کاروباری طور پر بوسٹ حاصل ہوگا کاروبار میں نفع حاصل ہوگا بہت سارے ایسے آرڈرز بہت سارے ایسے کلائنٹس جن کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو بزنس نہیں مل پا رہا تھا اگر آپ کو شاپ کی پر ہے تو آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ آپ کی جو شاپ ہے یہ آپ کا کورب آ رہا ہے جو بزنس ہے دن و دن پیشے کی طرف آ رہا ہے تو آئیے آپ کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور فنانشل لائف پر بہت اچھے افیکٹس پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ نے پرائز بانڈ لے کر رکھے ہوئے اور ابھی تک آپ کا پرائز بانڈ نہیں لگا کبھی آپ کو پرائز بانڈ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انامی چانس کے حوالے سے یہ ویک جو ہے ایریز آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ کو حصول انام میں پرائز بانڈ کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی نام آپ کا جو ہے اس ویک میں جو ہے وہ لگ سکتا ہے کیونکہ انامی یوگ بھی آپ کے ازائچے میں اس وقت نظر آ رہا ہے فنانشلی آپ کی پوزیشن جو ہے بہت اچھی جو ہے اس ویک میں ہو رہی ہے شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جس سے پسند کرتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کافی دیر سے کوششہ ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کے لئے جو ہے ایک غیرمحسوس طور پر شادی کے لئے اچھے حالات میادہ ہوں گے خاص طور پر جو آخری تین دن ہے جس میں اٹھارہ انیس اور بیس اور فروری جو ہے اس میں جو ہے آپ کے لئے شادی کے معاملات میں بہت آسانی پیدا ہوگی اور جو لوگ آپ کی شادی کے معاملات میں کچھ نو کچھ ان کو رکاوٹ تھی کچھ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے کچھ ریزرویشنز تھی اور کوئی نہ کوئی مخالفت آپ کی شادی کے معاملات میں چل رہی تھی وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے لئے ایک بہتر پرپوزل جو ہے وہ اس ویک میں آ سکتا ہے جو لوگ جوب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے ایک اس میں خاص خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو جوب کی نیچر ہے اس میں بہتری آ رہی ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے ایسی تبدیلی آ رہی ہے جس کا آپ خود خواہا تھے اگر آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی آپ کو کوئی ایسا جوب دی جائے جو آپ کی جو نیچر ایسی نیچر آف ورک ہو جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو وہ آپ کے مزاج کے مطابق کو جوب جو ہے وہ آپ کو آسائن ہو سکتی ہے اس فیلٹ میں فیملی لائف کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے سیونتھ ہاؤس کا جو نورنگ لارڈ ہے وہ اس وقت الیونتھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ایک بہت پوزیشن اچھی ہے وینس جو ہے وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں آپ کے لئے چاہ رہا ہے کچھ اس وقت وینس کی پوزیشن کچھ حد تک خلقی سے کم ہوئی ہے لیکن اوورال باقی پیلیٹس کے مطابق جو ہے آپ کے جو آپ کے جو گھیلو حالات ہیں اس کے اندر بہت بہتری آئے گی بہتری اس سنس میں آئے گی کہ آپ کے اور عزواجی زندگی میں جو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوئی تھی لائف پارٹنر کے ساتھ ان کو ریزالف ہونے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ آپ کے جو عزیز اشتدار جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہوئی تھی اختلافات تھے وہ بھی بہتر ہونے کی امکانات جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ویک میں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی اپنے قریبی عزیزوں کی طرف جانے کا موقع ملے پیمانوں کی عام درفت آپ کی طرف جاری رہے اور اس دوران کوئی آپ کے جو بھی اختلافات کسی کے ساتھ بھی تھے وہ ختم ہونے کا امکان ہے اس سے آپ کو ایک منٹلی طور پر بہتری آصل ہوگی ایک اور جو اہم اس وقت تبدیلی ہے کہ جو ریٹوگریشن میں چل رہا تھا مرکری وہ اکیس فروری سے جو ہے وہ رجت سے نکل کے ڈریکٹ ہو رہا ہے یعنی مستقیم حالت میں آ رہا ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت بہتری پوزیشن ہے جو سٹوڈنٹس ہیں جو اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں اور ان کو ذہنی طور پر فوکس نہیں ہو پا رہا تھا سٹڈیز میں مشکلات پیدا ہو رہی تو ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو سفر سے متعلقہ جو لوگ تھے سفر کے لیے کوشش کر رہے تھے اس میں اگر آپ اگر آپ کا لائف پارٹنر ملک سے باہر رہتا ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ میں آپ کا ویزہ لگ جائے آپ کی کوئی امیگریشن ہو جائے اور آپ اپنے لائف پارٹنر کے پاس چلے جائیں یا وہ الفراد جو اپنے بچوں کے پاس بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور یا سیٹلمنٹ کے لیے جو بیرون ملک میں لوگ سیٹل ہیں وہ اپنی سیٹلمنٹ کے حوالے سے کاغذات کے کچھ پرولمز ان کو فیس ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا جو ہے مرکری جو ہے وہ ریٹیگویشن سے باہر نکل آیا ہے ریکٹ پرنیشن میں آگئے اب یہ سفر کے معاملات میں آپ کی جتنے بھی کاغذات کے حوالے سے جو پرولمز ہیں وہ سارے جوالو ہو جائیں گے آپ کو ہر طرف سے یس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی کنڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایریز والوں کے حوالے سے خاص طور بتاتا جاؤں گا کہ آپ کے لیے جو اس ویک میں اسم عظم ہے وہ ہے یا قدوسو آپ بکسرت یا قدوسو کا بیت کریں یا کم از کم سو بار یا تین سو تیرہ بار اولا خطین تین دفعہ دروش شیف کے ساتھ پڑھیں آپ کے لیے لکی سٹون جو ہے وہ بلیڈ سٹون ہے بلیڈ سٹون کی گوٹھی یا نگینہ یا گوٹھی یا لوکٹ آپ پہنے اور بلیڈ سٹون کو جو ہے وہ رنگ فنگر میں آپ پہنے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کا یہ لکی سٹون ہے اس کا بھی سٹون کا بھی اپنا ذاتی سیارہ جو ہے وہ مارس ہی ہے اس لیے آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے ایریز والوں کو آپ کا صدقہ جو ہے اس ویک میں شکر کا صدقہ ہے میٹے کا صدقہ ہے زندگی میں جو پرشانی ہے جو زندگی میں جو رکاوٹ ہے زندگی میں جو تلخی ہے وہ میٹے کے صدقے سے ختم ہوتی ہے اور آپ کے لیے یہ صدقہ ہے آپ جس قدر استطاعت ہو سکے شکر جو ہے وہ آپ بطور توفہ جو ہے اپنے زورت بندوں کو جو ہیں ان کو آپ جو ہے دے سکتے ہیں اور شکر کے ساتھ جو بھی اور بھی ضروریات یہ زندگی کے چیزیں ہیں وہ بھی آپ جو ہے ان کو راشن کی صورت میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کم استطاعت ہو تو اس میں ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اگر ایک مٹھی شکر کی جو ہے وہ بھی اگر کیلے مکوروں ہشترات ورس کو بھی دے دیں تو یہ اور بھی موثر عمل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے موفق لو یعنی اکثر ایریز والی پوچھتے کہ ہمارے لیے کون سا سپیچل سولوشن ایسا ہوگا جس سے ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات جس میں سفر کے معاملات ہیں کاروباری ترقی کا معاملہ ہے روزگار کا معاملہ ہے پرموشن نہیں ہو رہی شادی کے معاملات میں رکاوٹ آ رہی ہے منگل یوگ لگا ہوا ہے اور وہ جو لوگ جن کے منگل یوگ لگا ہوا ہے جس کی ویسے شادی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو تعلیمی معاملات میں گریڈنگ ڈاؤن ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے سب لوگوں کے لیے ایریز والوں کے لیے خوشی کی بات یہ ان کو خاص طور پر اپنے مارس جو ان کا رولنگ پلانیٹ ہے اس کی جو لوگ بنوانا جو ہے وہ فائدہ مند ہے آپ جو ہے لوہ مریق بنوا کے پاس رکھیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے سپیچر سلوشن کا کام کرے گا تو یہ چھوٹے سے مختصر سا جائزہ تھا آپ کا اس ویگ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کے لیے یہ جو ہفتہ ہے کامیابیوں کا ترقیوں کا برکتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا برکت کا جو ہفتہ فرمائے اور ہمارے لیے بہتریاں اور آسانیاں عطا فرمائے ہمارے جتنی بھی مرادے ہیں مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ حل فرمائے اور ہمارے لیے بہتری اور کم جابی کے جو رستے ہیں اور فتحہ کے راستے ہیں وہ کم عطا فرمائے ہمیں آمن سمامی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ